نمشکار دوستوں میں ہوں ایزے چودری آز آپ کے سامنے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ریٹ 2018 کے ایکزام کے لئے جو بال وکاس اور سکشہ ساستر ہے اس کی یونٹ سیکنڈ ہم پڑھ رہے تھے ادھگم اس ادھگم کا موٹیویشن کا تیسرا ویڈیو آج اپلوڈ کیا ہے اس ویڈیو سے پہلے ادھگم کے صدانت بہت زیادہ موشٹ ہے اس کو دیان سے دیکھے گا اس کے ساتھ یہ ایک بہت سے ویڈیارت یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن نہیں ملتا ہے تو دیکھیں آپ کا جو یوٹیوب کی ایپ ہے ایک تو ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو بٹن ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے سبسکرائب اس کے پاس میں ایک بیل آئیکن بنی ہوتی ہے اگر اس بیل آئیکن پہ آپ نے کلک نہیں کیا ہے تو نوٹیفکیشن نہیں ملے گا دوسرا آپ اپنی یوٹیوب کی جو ایپ ہے اس کو اپ ڈیٹ کر لیجیے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو نوٹیفکیشن ملنا پرارم ہو جائے گا تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے جو اس ابھی پرینہ والے سے پہلا تھا چنتن اسی چنتن کے اندر گھتے ایک آتا ہے مانچتر نیروپن دیکھے گا مانچتر نیروپن جسے انگلیس میں کہا جاتا ہے کنسپٹ میپنگ انگلیس میں زیادہ سرل یاد کرنا یاد ہے کنسپٹ میپنگ چیپٹر ہے سترہ دھیان سے دیکھے گا سلیبس کے اندر یہ ٹوپک ہے آپ کا تو میتھپون ہے دیکھے کنسپٹ میپنگ ہوتا کیا ہے بہت ہی مائنر سا ٹوپک ہے لیکن اتنا ہی میتھپون ہے کیا ہوتا ہے کنسپٹ میپنگ یعنی مانچتر نیروپن میں آج تک جو ویڈیو آپ کے سامنے اپلوڈ کرتا آیا ہوں جتنے بھی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے میں نے ان سب کے اندر مانچتر نیروپن ہے یہ جو کنسپٹ میپنگ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ٹوپک کے روپ میں میں نے آج تک اس کا پریکٹیکلی پریوگ ہر ویڈیو کے اندر کیا ہے اس ویڈیو کے اندر بھی کیا ہے کیا ہے کسی بھی ہمارے کسی بھی گیان کو جب کسی چیز کو ایک جگہ اس گیان کو سسٹمیٹک ڈھنگ سے ویڈیو ست کرتے ہیں اسی کا ہی جو ماپن ہے اسی کو پیش کرنے کا جو طریقہ ہے اسے ہی کہا جاتا ہے مانچتر نیروپنگ کنسپٹ میپنگ دیکھیں کتنی آسان چیز ہیں پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ بچے کا جنم ہوتا ہے تب دماغ اس کا بلکل خالی ہوتا ہے لیکن خالی نہیں ہوتا بعد کے جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ کہنے لگے اس میں بہت سے فیکٹ ہوتے ہیں بہت سا گیان برا ہوتا ہے کسی بھی ویشے کو ویوستیت روپ سے رکھنا اور ان ویچاروں کا آپس میں سہے سممند بتانا جیسے اب یہ ایک جامپل آگے سمجھاؤں گا آپ کو سب سے پہلے کچھ فیکٹ دیکھ لیتے ہیں کہ گیان کو ویوستیت کرنے کا جو سب سے بیش طریقہ ہے وہ کیا ہے کنسپٹ میپنگ ایک ریکھے چتر وغیرہ ریکھاؤں کے مادیم سے ہم سب سے اس کو پریوک کس نے کہا سب سے پہلے کس نے کہا انیس سو ستر میں جوسیف ڈی نووک انہوں نے مانچتر نیروپن کے بارے میں بات کی اب دیکھیں اب اس کو یاد کیسے کریں گے نووک سے آپ کو یاد کرنا ہے ناوک سمدر میں جو ناوک ہوتا ہے وہ جب اپنی بورٹ چلاتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو کس کیا اوشکتہ پڑتی ہے مانچتر کی مانچتر کے بینا وہ سمدر میں نہیں چل سکتا تو جب بھی ناوک نام آئے تو مانچتر یاد آنا چاہی اور جب بھی مانچتر یاد آئے تو آپ کو سمدر میں ناو پہ بیٹھا ہوا کون یاد آنا چاہی یہ ناوک اب اس کے بعد میں ہے اس کے بینفٹ کیا کیا ہے نووین وچار کو وکست کرنا پرکشا کے ابھیاسے تو گیان کے ایکی کرن میں سائق ہے اب یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ ایکزامپل بتائیں ہیں ایک تو ریٹ کے ایکزام سے سمدھت ایکزامپل دیا ہے اور دوسرا ہے کسی پودے سے سمدھت جیسے مالی جی الگ الگ گیان ہے جیسے فیکٹ ہیں ایک وچے سے سمدھت پتے پھول جڑ اور تنہ اب یہ پودہ ہے یہ سب چیز جو ساری چیزیں ہیں یہ سب چیزیں اس پودے سے جڑی ہوئی ہیں اب میں نے اس کو اس ایک پیج کے اندر دکھانا ہے میپ کے مادیم سے چارٹ کے مادیم سے ڈائیگرام کے مادیم سے تو میں نے چاروں طرف اس پودے کو جو کی سینٹر پوئنٹ ہے مکھے بندو اسے میں نے بیچ میں رکھا اور اس کے چاروں اور جیسے اس پودے سے جڑی ہوئی چیزیں پتے ہیں پھول ہے جڑ ہے اور تنہ ان سب کو گول گھرے میں رکھا اور ریکھا کے مادیم سے تیر لگاتے ہوئے یہ کیسے آتا ہے کہ اس میں کس کس کا پریوگ ہوتا ہے اس میں جو سمبل ہیں چن کون کون سے پریوگ ہوتے ہیں ریکھا اور ریکھا کے آگے لگنے والا تیر اور یہ گول گھرے ان گول گھروں کو کہا جاتا ہے سموہی کرن اب ان چیزوں سے آگے جوڑی ہوئی چیزیں جو ہے پتے بعد میں کیا بناتے ہیں فل یا بھوجن فول جو ہیں وہ جو ان کے اورگن ہوتے ہیں سیکسول اورگن جو آگے پودے بنانے میں سائک ہوتے ہیں وہ جڑ جڑ سے میں نے جیسے پانی ہے تو جڑ کا مکھے کام کے ہے پانی کو سوکنا تو میں نے اس کے تیر کر کے لگ دیا جڑ کے آگے پانی فول کے آگے تیر کر کے سیکسول اورگن کیونکہ یہ اس سے جڑا ہوئے ہیں پتے کے آگے فل اور اس تنے کے آگے لگ دیا سیوگ تنہ جو ہے وہ مکھے روپ سے پودے کا کیا کام کرتا ہے سیوگ کرنے کا کام تو اس پرکار سے دیکھئے کہ صرف ایک چھوٹے سے ڈائیگرام کے مہدیم سے سمپون پودے کا ورنن آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہی ہے مانچتر نیروپن یعنی بڑی سے بڑی چیز کو بھی ایک چھوٹے سے چارٹ کے مہدیم سے ہم سمجھ سکتے ہیں جو کی ماس تک ہمیسا کرتا آیا ہوں یہ مانچتر نیروپن کا ہی بھاگ ہے جیسے ریٹ کا ایکزامپل دوں تو یہ میں نے بیچ میں لکھا ریٹ ایکزام ہے اب اس سے جوڑی بھی چیزیں مکھے مکھے چیزیں کیا کیا ہون چیزیں آپ کے مائنڈ میں سمجھے بہت سے ویچار آتے ہیں سیلیبس کیا ہے ادھر سیلیبس لکھ دیا دوسرا پڑھائی جو ہے وہ لگاتار ہون چیزیں پھر ہمارا مینیجمنٹ ہون چیزیں پڑھنے کا سسٹم ہون چیزیں اور ٹیسٹ پیپر ہے دوسرا ہماری دنچریہ یعنی ہمارا ٹائم ٹیبل پلس پڑھنے کے لئے اتصا ہے ساری چیزوں کو میں نے ایرو لگا لگا کے اس ریٹ سے کنیکٹ کر دیا یہ ہے مانچتر نیروپن کتنی آسان چیز ہے پھر سے دیکھے گا ایک بار مانچتر نیروپن انگلیس میں کیا کہتے ہیں اس کو کنسپٹ میپنگ گیان کو ویوستیت کرنے کا سب سے بیٹس طریقہ ہے گیان جو ہمارے دیماغ میں بھکرا ہوتا ہے اسے ایک جگہ سینٹر پوائنٹ پر رکھنا پریوگ انیس سو ستر میں سب سے پہلے جو سیف ڈی نوک نے اس کی بات کہی مانچتر نیروپن کی فائدہ نوین گیان کو وکسٹ کرنا پرکشا کے ابھیاستو گیان کے ایکیکرن کے لئے یعنی ساری چیز کو ایک جگہ رکھ دینا ایگزامپل جیسے پودہ پتہ فول جڑ تنہ یہ سب جڑے ہوئے ہیں آپس میں ریٹ کے ایگزام میں سلی بس نیرندرتا مینیز بین ٹیشٹ پیپر ٹائم ٹیبل اوٹس ہے یہ سب چیزیں جوڑ دی میں نے اب اس مانچتر نیروپن سے سمبت دی جو میتپون کیسن ہے ان کو سول کرتے ہیں اب دیکھے گا سب سے پہلا کیسن ہے کس آریک کے ویوستہ میں ویچاروں کا ویوستہ پن و سہے سمبت دکھائے جاتا ہے کس آریک کے ویوستہ میں ویچاروں کا ویوستہ پن اور سہے سمبت دکھائے جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے مانچتر نیروپن انویکشن اپاگم آنو بھاویک اپاگم اور سمشیہ سمادھان اب بتائیے کونسا ہوگا اس کا بہت ہی سمپل ہے مانچتر نیروپن ویچاروں کا ویوستہ پن جیسی یہ ایک پودہ تھا اور ہمارے دماغ میں ویچارتے فل، فول، پتے، رتنار ان سب کا پتے، فل، فول کا ہم نے اس پودے سے سمبت دکھایا یہی ہے مانچتر نیروپن اس کے ساتھ ہی یہ باقی چیزیں کیا ہیں یہ بھی تھوڑا سا آپ جان لیجئے آنو بھاویک اپاگم ہے یہ آپ جانتے ہیں جو تھے کولڈ روزرس روزرس کے دوارہ دیا گیا تھا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ویکتی آنو بھاو کے دوارہ سیکھتا ہے انو بھاو کے دوارہ سیکھتا ہے ایک ہے انو بھاگم انو بھاگم کیا ہوتا ہے انگلیز میں اس کو کہا زیتا ہے investigating with you investigation اس کا مطلب کیا ہے انو بھاویکشن ویدی کا اچھے سب سے پہلے دیکھتے سنے تھی ارم سٹرونگ نے اس ویدی کو دیا تھا کیا ہے سویم خوض کرو سویم خوض کے دوارہ جو جیان پرات کیا جاتا ہے جو سکھا جاتا ہے جو سیکھنے کی ویدی ہے سویم کھوز کرو اور سکھو وہ ہی ہوتا ہے انویکشن اپاگم اور سمشہ سمادان ہے کہ کوئی بھی سمشہ دی جاتی ہے اس کو سول کرجئے تو یہ چیزیں تھوڑی دیان میں رکھیں اس کے بعد ہے مانچتر نیروپن کے لاب کیا کیا ہیں سوچناوں کو درشہ روپ میں پرسود کرنا آپ کے سامنے رکھنا جٹل سنگرچنا کی روپ ریکھا بنانا نوین ویچاروں کو وکسیت کرنا اور سب ہی اب کیا ہوگا اس کا رائٹ انسور بہت سمپل سا کیشن ہے ڈی ہوگا اپروکت سبھی تو دیکھیں کتنا آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے یہ اور اس میں سے کیشن جیسے بنے وہ دے سکتا ہے باقی جو سبھی مہین چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے باقی اس کے علاوہ تھوڑی ایک دو چیزیں اور دھیان میں رکھے گا کہ اس کے جو سائن ہیں سمبل کون کون سے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں میں نے ایک تو ریکھاؤں کا پریوگ ہوتا ہے جن کو انگلیس میں کہا جاتا ہے برانچ ریکھائیں کا پریوگ ہوتا ہے تیر کے نیسان یہ جو لاشٹ میں ایرو لگتا ہے اور سموئی کرن یہ جو گول گہ رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سموئی کرن تو بیسے اس چیز کا دھیان رکھے گا اور آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اور اس کے ساتھ ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ سیکنڈ ونٹ لگ پوری ہو گئی ہے اور اب اس کا ٹیشٹ پیپر آپ سے لیا جائے گا پچاس کسنوں کا سترہ چیپٹر میں نے کمپلیٹ کیا ہے اس چیکنڈ یونٹ کے جو میں نے پڑھایا ہے یہ تو ٹیشٹ پیپر میں آئے گا ہی آئے گا اس کے علاوہ باقی چیزیں اور جو ساتھ میں ہوتی ہے کئی بکس میں آپ کا میٹر نوٹس میں جو بھی ہو ان سب میں سے بھی پوچھا جائے گا کمپلیٹ یونٹ ہے کیونکہ ایکزام میں کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف ویڈیو میں ہے وہ ہی آئے گا یا جو صرف بکس میں ہے وہ ہی آئے گا ایکزام میں یونٹ کا نام آنا چاہیے اور اس سے زڑا بک کوئی بھی کیسن آ جاتا ہے تو آپ تیار رہے گا پچاس کیسن کا تیار لیا جائے گا کیسن اور جب مجھے لگے گا تب اس کی گوشنا پہلے کر دی جائے گی ایک دو دن پہلے پر آپ ریڈی رہیے اس ٹیشٹ پیپر کے لیے تو ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ اور پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے اپنے مطروں کے ساتھ ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ جائے ہن جائے بھارت